اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم باہ کی سائر پر نکلے ہوئے ہیں کل اچھی خاصی بارشیں اور طفان آیا تھا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہے کہ ہی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا باغات کا تو اسی کو دیکھنے کے لیے ہم نکلے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اس سال جو باغات ہیں وہ اچھا پھل لگائے ہوئے ہیں ابھی جو امرحل ہے وہ چھوٹی عملی جسے کہتے ہیں مہنگو بننے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو چلیئے وہ بھی دیکھتے ہیں اور باقی چیزوں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی ایسا آپ کو پودا نظر نہیں آرہا جس پر بھول نہ ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو حالات بنے ہوئے تھے میں نے تو سوچا کہ اللہ کی ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف سے گندم کو تو بچھائی کر گئی ہے تمام کی تمام گندم بھی چکی ہے بہت ہی بوری طرح سے متاثر ہوئی ہے گندم پر یہ بار کی بار کی جائے تو دوستو آپ ساب کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اچھا پھل لگا ہوا ہے اس سال تو بیپاری مزے ہی لیں گے کیونکہ اس قدر یہ پھل ہے بہت اچھی پیداوار آئے گی مینگو کی خاص اور پاکستان میں اچھی کوالٹی کے مینگو پائے جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ زیکے دار ہوتے ہیں میں آگے چل کے آپ دوستوں کو مزید اس کی بھی کچھ چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری کے پودے ہیں باقی بیج میں کچھ مکس برائٹی ہی ہیں زیادہ اس میں دوسری اور چونسے کے پودے ہیں لے ریت سکتے ہیں یہ بھی چونسہ ہے ماشاءاللہ اچھا چونسے نے اچھا خاصا جو ہے پور لگایا ہے باقی مرحل کیا ہے اس کے تو اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ چونسے نے بھی اب عملی بنانا شکم کر دی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں دوستو چھوٹے چھوٹے عام لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور جس کدر عصال وزن لگایا ہے یا پھل لگایا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ دوستو کے ساتھ اپنے پورے بار کی جو ویڈیو ہے وہ شیئر کرتا ہوں دوستو آپ کو اسپان پر بادل تو نظر آ رہے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے تمام قسم کے باغات کے لئے دوستو جس کدر یالہ باری ہو رہی ہے تو اگر اسی طرح ہوئی تو باغات چاہے کوئی بھی فضل ہو اس کی بہن بات جائے گی تو دعا کرو کہ باعثِ رحمت باشے ہوں تاکہ مزید کسی قسم کا نقصان نہ ہو کیونکہ باشوں کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے چاہے گھنٹم ہو مکی ہو یا باغات تو جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوئی اور یالہ باری ہوئی ہے تو وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں کسان ہے کہ چینک پکار رہا ہے برحال دوستو اس وقت ہمارے ہاں جو بارشیں ہوئی بھی ہیں تو کچھ کم مقدار میں ہوئی ہیں پر آندھی جو ہوئی ہے وہ زور و شور سے ہوئی ہے تو کتنا ڈیمیج گار چکی ہے تو اس کی طرف بھی ہم چل رہے ہیں اور آپ کو ایستہ ایستہ تمام قسم کی انفرمیشن دیتا ہی جاتا ہوں تو دوستو تھوڑا آگے چلیے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پر کیوں سے مرحل ہو چکے ہیں دوستو اس پر حل وغیرہ چلائے گئے ہیں بیپاری کی طرف سے کیونکہ جب سے انس نے خریدہ ہے تو وہ خود دیکھ بھال کر رہا ہے دوستو یہ جو باغ ہے لگ بھگ 35-36 کر پر مشتمل ہے ہم نے اسے تقریباً چار سے پانچ مہینے پہلے فروخت کر دیا تھا بیپاری کو اب وہ دیکھئے اس میں حال لگے ہوئے ہیں پانی وغیرہ لگا ہوا ہے کھاد وغیرہ یا سپریہ تھی تو وہ بھی کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے اس کی مزید اس میں شاید ایک سے دو سپریہ ہو سکتی ہیں برحال دوستو اس سال بیپاری بڑے خوش ہیں کیونکہ پھل جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں تمام پودوں نے لگایا ہوا ہے بس کچھ ہی قصر رہتی ہے ماسم کی اگر ماسم نے گڑ بڑ کر دی تو کافی نقصان ہو سکتا ہے اس وقت بادل بھی اچھے خاصے بنے ہوئے ہیں اسمان پر تو بارشیں دعا کرو کے نہ ہوئیں دوستو یہ جو 36-35 اکر ہے باغ ہمارا اس کو ہم نے 57 لاکھ روپے کا فروخت کیا تھا ہر سال ہم تقریباً 5-7 لاکھ روپے زیادہ ریڈ پر فروخت کرتے ہیں باغ کو دوستو باغات ہی ایسی چیزیں یا فصلیں ہیں کسان کے لیے جو وقت سے پہلے پیسہ دے جاتی ہیں یعنی بیپاری وقت سے پہلے پیسہ دے جاتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے جب کسان یعنی ذمہ داروں کو اس کی فصل کے پیسے جلد سے جلد مل جائیں دوستو ہر جگہ یہی سسٹم نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مہگو بننا شروع ہو ہی گئے ہیں اب گرمیوں کا محول بھی شروع ہو چکا ہے اگر زیادہ گرمی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ تیلے وغیرہ کا ایفیکٹ پڑے گیا باقی کچھ بیماری ہوتی ہیں وہ اگر لگ پڑی تو مہگو کم مقتار میں لگیں گے اگر ان پر کنٹرول پا لیا گیا تو تمام کے تمام مہگو بنیں گے اور اچھا خاصا پھل لگے گا اس سال تو مزید کچھ آگے چلتے ہیں اور کچھ اس طرف سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں جہاں سے آندھی کا رخ تھا تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر سے آندھی کا رخ تھا رات تو کچھ نقصان نہیں ہوا ہاں البتہ اوپر سے بادل نظر آ رہے ہیں اچھے خاصے تو مزید بھی توقع ہے کہ بارش ہو سکتی ہے تو دعا کرو کہ بارش ہو اور باعث رحمت ہو ایسا نہ ہو کہ کسی خطرناک صورت میں آئے یعنی گڑھا وغیرہ یا بھاری بھر کم بارش ہوئی یا یالہ بھاری ہوئی تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے مہگو یا یہ بھوٹ جو لگا ہوا ہے اس کو کافی نقصان دے سکتی ہے دوستو یہ جو باغ ہے جلہ رحیمیار خان میں ایک شہر صدار گھر میں ہے تو یہ ماشاءاللہ اچھا باغ ہے اس سال مرحال دوستو جتنے بھی باغ ہیں اس سال تمام کے تمام باغات نے اچھا پھل لگایا ہوا ہے چاہے جو بھی پودا ہو خالی نہیں ہے تو آج سوچا میں آپ دوستوں کے ساتھ اپنے باغ کی نائی ویڈیو شیئر کروں تو وہ کر رہا ہوں تو دعا کیجئے گا دوستو اندہ کسی افت کا سامنا نہ ہو ہماری فصلوں اور باغات کو کہیں گا کہ پھر اچھا ریزلٹ ملے گا اگر مزید یالہ باری وغیرہ اور بارشیں ہوئیں تو گندم کو بھی نقصان ہوگا اس کے علاوہ جو باغات ہیں وہ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں جس قدر یالہ باری ہو رہی ہے تو دوستو یہ تھا میرا باغ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ باغ اور ویڈیو اور چھوٹی سی موٹی سی انفارمیشن پسند آئی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے